سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا السلام علیکم ویلکم بیک آج میں بہت زیادہ خوش ہوں اور اس خوشی کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ مجھے جو باپا علیہ السکادری کے افیشل چینل کی طرف سے دو سٹرائکس آئی تھی فائنلی وہ ختم ہو چکی ہے انہوں نے پوری کوشش کی بہت کوشش کی کہ یار اس بندے کا چینل جو ہے نا صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تاکہ ہم کھل کے کھیل سکیں چندہ بھی کھا سکیں اور اس کے بعد ہم جو لگجری لائف چندے کے نام پہ اللہ رسول کے نام پہ گزار رہے ہیں وہ ہم گزارتے رہے ہیں یعنی کہ پاکستان اور برے سغیر یا دوسری ممالک کے اندر جو ہم مسجدوں کے نام پہ اللہ رسول کے نام پہ چندے کھا رہے ہیں وہ ہم کھاتے رہیں ہمیں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو تو اس کے لئے جو میں نے مہم سٹارٹ کی تھی مجھے ٹکا کے دو سٹرائکس لگی پچاس ساٹھ ویڈیوز تھی میری باپ علیاز قادری کی اوپر تو مجھے ڈاؤٹ تھا کہ یار کہیں مجھے تیسری سٹرائک لگے گی کیونکہ جب تیسری سٹرائک مجھے لگ جاتی تو میرا چینل اس دنیا سے ختم ہو جاتا ٹرمینیٹ ہو جاتا پرمنٹلی مجھے پتہ ہے میں نے کس طرح سے دل پہ جبر کر کے اپنے ساری ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا جو بھی میں نے بینت کی تھی سارے ڈیلیٹ کی اور نوے دن تک میں نے انتظار کیا فائنلی وہ دن آ چکا ہے اب ہم کھل کے کھیلیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو باپ علیاز قادری کی ویڈیو دکھاتا ہوں اس کے بعد جو ہے اس پر گپ شپ لگائیں گے اور اس دفعہ جو گپ شپ لگے گی وہ کھل کے لگے گی یعنی کہ مجھے امید ہے کہ میں اس آدھی ٹیک کو دیکھوں گا واپسی جو کیا سے چار مہینے پہلے کھل کر بات کیا کرتا تھا تو ویڈیو کو کرتے ہیں پروپر سٹارٹ یعنی شریف کا نیاز جو ہوتا ہے نا وہ غصو العظم دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ لے کے عیسیٰ لے سواب کا ہوتا ہے تو عیسیٰ لے سواب کا یہ کھانا سو فیصدی جائز بلکہ تبرک ہے اولیاء کرام سے منصوب جو کھانا ہو صالحہ نیک بندوں علماء ان کے عیسیٰ لے سواب کے لئے جو کھانے پکائے ہیں تو یہ تبرک ہوتے ہیں بائی سے برکت ہوتے ہیں مجھے بہت پہلے کسی نے دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کی بات ہے ایک ہقائت سنائی تھی کہ ایک وسوسوں کا شکار تھا اور یہ نیاز بزرگوں کی گھسپا چیز کی سمجھ میں نہیں آتا تھا نیاز بیس کرتا تھا کہ نہیں وہ ہو گیا پیمار اور اس کا ہو گیا گلا بند ہو گیا اس کا اور کھانے پینے سے وہ آری ہو گیا اب کسی نے مشورہ دیا کہ آپ پیار نیاز تو منانی کیا کریں آپ کو نیاز آپ کھائیں اللہ سب کرم فرما دیں تو اس کا مرتا کیا نہ کرتا دوا کڑوی بھی تو پینی پڑتی ہے ذہن تو اس کا بناوا نہیں تھا لیکن ہوئی بات ہے کہ اب وہ تکلیف بہت تھی اس کو تو اس کو کوئی کلنگ لے گیا وہ جو اس کا ہمدرد ہوگا نیاز میں اس نے وہ کھانا شروع کیا کھانا اتر تھا نہیں تھا اس نے نیوالا اٹھایا نیاز کا اس کو اتر گیا اور کھاتا رہا پیٹ بھر گیا اس نے کھا لیا تو گھوست پاک نے اسی نظر فرمائی کہ اس کا پیٹ بھی بھر گیا اور اس کا دل بھی دھل گیا نیازوں کا وہ قائل ہو گیا یہ صحیح ہے اس میں ہے خرابی کیا وہ کیا ہوتا اس میں کوئی بکرے کا گوشت ہوتا ہے یا مرگی کا گوشت ہوتا ہے اور وہ جائز چیزیں اس میں ہوتی ہیں جو ہم روزانہ ہی تو کھا رہے ہوتے ہیں تو شادی میں کھائیں تو حلال اقیقے میں کھائیں تب بھی حلال ختنا میں جا کر کھائیں تب بھی حلال ہوتل میں بیٹھ کر کھائیں تب بھی حلال رودانہ گھر میں کھائیں دن میں تین مرتبہ ہے پانچ مرتبہ تب بھی حلال اور جہاں گھوسبا کا نام آیا تو شبہ شروع جائے کہ حلال ہے یارام ہے جائز ہے نا جائز ہے what is this کیا جیتان کے بسمسی ہیں حسال سواب گھوسبا کا گھوسبا کی نیاز تو اس کا مطلب ہے حسال سواب بھئی مٹا کے دکان کس کی ہے تو یہ اکمال بھائی کی دکان اکمال بھائی کی مٹا کے دکان اب اس میں بسمسہ نہیں ہے کہ اکمال بھائی کی دکان کیوں اللہ کی دکان گھوسبا کی نیاز کیوں اللہ کی نیاز یہ وسوسیں یہ سب مجازی نسبتیں ہوتی ہیں اور حقیقت میں ہر چیز اللہ کی ہے اور جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں گھوسبا کی نیاز یعنی گھوسبا کے حسال سواب کی نیاز تو بسم اللہ پڑھ کر ہی تو کھاتے ہیں ہم نے کم کہا یا غاؤس کر کے نوالہ اٹھاؤ نہ کوئیسا کرتا ہے گھوسبا کا بکرا تو آپ کی بھی تو قرمانیہ بکرا ہوتا ہے تو میرا بکرا تیرا بکرا کوئی وسوسہ نہیں ہے گھوسبا کا بکرا تو وسوسہ آیا یہ کیا ہے تو گھوسبا سے شیطان چھڑتا ہے سر ارے ہو میرے پیارے مگر بھونگے اور بغلول بابا شیطان تمہارے یہ پیروں کی جو تم عزتیں کرتی ہو نا اسے چھڑتا چھڑتا نہیں ہے اس کا کام کیا ہے تمہیں بھٹکانا شیطان کا کیا کام ہے شیطان انسان کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کھلا دشمن ہے تو شیطان کا کام ہے تمہیں بھٹکانا تمہیں اللہ تعالیٰ یعنی کہ وحید اللہ تعالیٰ کی ذات سے خالیس اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کرنا اس نے کچھ مسلمانوں کو اس ٹائم کے لوگوں کو کہاں پر لگایا آگ کی پوجا کرنے پر سورج کی پرستش کرنے پر لگایا یہ گائے کو ماتا ماتا پتہ نہیں کیا کچھ ان چیزوں پر لگایا اس کا جب پیٹر ننہ بھرا تمہارے جیسے جو بغلول بابے تھے جب بھونگے اور بغلول بابا جو ٹکے کا اسلام کا نولیج نہیں ہے ٹھیک ہے بس کہانی بازوں کی محفیل میں بیٹھ کے خود کو عالم فازل اور ولی کامل پتن کیا سمجھا ہو رہا ہے ابھی تمہارے کوئی ناڑ یاں سے دکھ جائے اور تم سے گھردہ نہیں موڑی جائے گی بڑے تم کامل بنے پھرتے ہو لوگوں کو تم آنکھیں ڈونیٹ کر رہے ہو بڑا تمہارا آئی سیشلسٹ والا ہسپتال ہے تمہارا ہے تو مقصد کہنے کہ یہ شیطان نہیں چڑھتا جو توحید پرستا ہے وہ چڑھتا ہے جس نے خالص دین کو سمجھا ہوا ہے وہ چڑھتا ہے قبروں پر مجاور بن کے مت بیٹھنا اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہ پسند دائیں کہ تم غیر اللہ سے مدد مانگو کیا نبی علیہ السلام کی بہت ہی سنوں نے نہیں سنی کیا نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے اس دنیا میں جو لینا ہے لے میں آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا قبر کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو میں آپ کے کچھ کام نہیں ہوں گا اور اذا تمہارے یہ عبدالقادر جلانے جب جا گئے نبی علیہ السلام سے بھی افضل ہو کے نعوذ باللہ بن ذالک تم نبی علیہ السلام سے افضل قرار دیتے ہو حدیثوں سے دور کرتے ہو حدیثیں سکلین سے دور کرتے ہو پیچھے لگاتے ہو تم یہ قبر پرستوں کے پیر فقیروں کے جاہل بڑھے بغلول بابو تم جیسے لوگ جب تک زندہ ہیں نوجوان نسل کا بیڑا غرقی ہوگا اور کچھ نہیں ہو سکتا سو کولڈ بابے بیٹھے ہیں جو چیز نبی علیہ السلام کی پاس نہیں وہ ان کے بابوں کی پاس ہے اور اگر ہم اس پر اوبجیکچن لگاتے ہیں تو شیطان کو عبدالقادر جالے کی طریق پسا دے نہیں ہے کیا ہے وہ مونورت رکھ لے کہ بابا کو بابا علیہ السلام کا چھ سال ہو گیا ہے دوبارہ وہ کبھی بولا ہی نہیں ہے سونا ہی نہیں کبھی بولا ہے وہ نہیں کر پائیں گے کیوں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کا انکار ہم کیسے کریں یہی تو حادر نادر دے تو میں دنیا کو اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں الہ یوم القیامہ قیامت تک دیکھ رہا ہوں کان نمان ذروع الہ کفی آزی اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح کہتھیری میں کوئی چیز یہ دیکھنا یہ بھی ایک حاضر و ناظر کا حصہ جو کہتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں بغیر کسی تعویل کے دو ٹوک لفظوں میں سب کچھ اپنی قبر سے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں تو یہ تو اللہ کی صفت ہے تو اس سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور عالم الغیب ہیں یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے اگر آپ کا بچہ آپ سے یہ بات کہے کہ بابا میں نے حافظ قرآن بننا ہے یا میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ فلاں ایک جگہ پر ڈاکٹر بیٹھا ہوئے اسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ اس سے دعا کرواؤ وہ گھر پہنچتے پہنچتے تم ڈاکٹر بن جاؤ گا آپ لوگ یہ بات مانیں گے آپ لوگ تو کہیں گے کہ یہ مستانہ دیوانہ ہو چکا بے وقوف آدمی ہے مطلب irrelevant بات کر رہا ہے اسی کے برقس اگر آپ کو بچہ آپ کو بولے بابا میں نے ایک دن کے اندر قرآن پاکتا حافظ بننا ہے آپ کو پتا ہے کہ حافظ قرآن بننے کے لئے تین سے چار سال کا وقت درکار ہوتا ہے لیکن وہ بچہ آپ کو ضد کر رہا ہے کہ بابا میں نے ایک دن کے اندر بننا ہے تو اب آپ اپنے بچے کو انکار نہیں کر سکتے اور آپ کو اپنے بچے کو ایک دن میں حافظ قرآن بنانا ہے تو جناب یہ ویڈیو آپ کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک دن کے اندر حافظ بن جائے ایک دن اور آپ کا بچہ حافظ اس کے لئے کیا کچھ کرنا ہے آپ کو یہ ویڈیو میں آپ کو جا کے پتا چل جائے گا تو ویڈیو کا پروپر سٹارٹ کرتے ہیں شیخ قبول حسین شازلی رحمت اللہ بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لئے آتے تھے لیکن شیخ قبول حسین شازلی نے کبھی مدرسے کا مو بھی نہیں دیکھا اور آپ حافظ قرآن تھے حافظ قرآن کیسے ہوئے شیخ بایزید بستامی کے مزار پر پہنچے ننیسی عمرتی اور عزقیہ حضور میں نے سنا ہے مزارات پر آنے والا خالی نہیں جاتا تو بایزید نے پوچھا جاگتا کیا ہے حافظ قرآن بننا چاہتا ہو بایزید کی چوکھ سے نکلے تو اپنے گھر پہنچنے سے وہ حافظ قرآن بن چکے ہیں بے بسری جیسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے محتفہ بنیے جب قبر میں گئیں تو فرشتے سوال کرنے آگئے کہا مربک رابعہ سے پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون مربک آپ جلال میں آگئے آپ نے فرمایا من انتو ما مجھ سے رب کا پوچھنے والو پہلے اپنا بتاؤ تم کون ہو من انتو ما تم کون ہو انہوں نے کہا جی ہم فرشتے ہیں کہاں سے آئے ہو آسمانوں سے آئے ہو کیوں آئے ہو گاڈ ڈیوٹی لگی ہے جو خبر میں آئے نا اس سے رب کا پوچھتے رسول کا پوچھتے دین کا پوچھتے آپ نے فرمایا کہ تم آسمانوں سے آئے ہو کہنے لگے آسمانوں سے آئے ہو اللہ کی آشق جلال میں آگئی جانتے ہیں حضرت ارابی نے کیا فرمایا تھا فرشتوں فرمایا تھا فرشتوں اور تم اوپر سے اتنا نیچے آگئے تمہیں رب نہیں بھولا میں تو صرف ایک گفت نیچے گئی مجھے کیسے یار بھول چکتا ہے ہاں جی تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا کیا جھوٹ کہا تھا آپ سے بھائی عزید بستامی کی دربار پر ایک شخص گیا اور وہاں پر بھائی عزید بستامی آئے اور کہنے لگے کہ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ اس نہ بولا کہ مجھے حافظ قرآن بننا ہے تو وہ کہہ سکتے تھے اگر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دین کو پڑھا ہوتا سمجھاؤ تو بھائی عزید بستامی کی بات کر رہا ہوں یا تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ آپ کے عالم جاہل ہیں یا پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا عالم ٹھیک ہے جو کتابیں یہ پڑھ رہے ہیں بھائی عزید بستامی یا اس طرح کے ولیوں کی لکھی ہوئی ہیں تو پھر وہ غلط تھے آپ کو دونے میں سے ایک چیز تو آپ ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی اگر بھائی عزید بستامی قرآن مجید کا ترجمہ یا حدیثوں پر عمل یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دین ہے رین دین ہے جس پر صحابہ بھی چلے علی بیہت بھی چلی اگر ان پر چلے ہوتے تو وہ ان کو یہ نہ کہتے کہ اچھا تم جاؤ اور دعا کرتے اور وہ چند ہی منٹوں کے عوض کیا ہو جاتا حافظ قرآن بن جاتا بلکہ وہ اسے کہتے کہ تم قرآن کی تعلیم مکمل حاصل کرو ترجمہ سے پڑھو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے بندے سے کیا کہا رہا ہے نبی انہوں نے کیوں نازل کیے حدیثوں کو پڑھو حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن مشکلات کیا جو ہے وہ سامنا کیا کیسی کیسی زندگی انہوں نے گزاری لیکن باعی عزید بستامین ایسی کوئی بات نہیں اگر اب آپ کا بچہ یہ ویڈیو دیکھے گا تو اس نے تو آپ سے زند کرنی بچے تو آپ خود کہتے ہیں کہ معصوم ہوتے ہیں پھول ہوتے ہیں اور بچوں کو بلا ہو جائے ڈانٹنا بھی غلط ہے بچوں کو جھوٹ بولنا بھی غلط ہے تو یہ مولوی جو بیٹھ کے بول رہا ہے اور آپ کی بچے سن رہے ہوں گے اس ویڈیو کو کہ ایک دنے کے اندر حفظ قرآن تو آپ کی بچے کہیں گے بابا بغلولیں آپ تین چار سال کے لئے مجھے مدرسے میں بھیجتے ہیں پائپ الادہ لگتے ہیں چماٹے مجھے الادہ لگتی ہیں گالیاں میں الادہ سنتا ہوں اور اتنا اتنا عرصہ میں گزار کہتا ہوں مطلب پھر تو میں کہتا ہوں آپ ماں باپ بھی بے وقوف ہیں اور وہ بچے بھی بے وقوف ہیں جو آپ کی ڈانٹ کی ڈپٹ کی ورے سے وجہ کے چار سال بعد حفظ قرآن بنتے ہیں اگر قرآن اتنا آسان ہے کہ آپ یوں کر کے اس کی حفظ بن سکتے ہیں تو پھر اس طرح کے مولویوں سے رابطہ کریں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بے غیرت جھوٹ بول رہا ہے تو اس طرح کے لوگوں کا بائیکوٹ کریں تاکہ آپ کے بچے بھٹکے نہیں بڑے ہوگے ورنہ کل کو آپ ہی کے بچے ہوں گے جو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر یہ بات کر رہے ہوگے بابا اگر ایک دن میں میں حفظ قرآن نہیں بن سکتا اگر ایک دن میں میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا اگر ایک دن میں میں جینر نہیں بن سکتا تو یہ ملنہ یہ عالم یا اس طرح کے سو کول جتنے بھی لوگاں گئے ادھر دیکھا دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے حفظ اور بائیں طرف سلام پھیرا تو سارے ناظرہ قرآن اب دائیں سلام پھیرا حفظ بائیں پھیرا ناظرہ اگر آپ کا بچہ یہ بھی ویڈیو دیکھ لے تو وہ تو کہے گا نا کہ بابا تین چار سال کیلئے زلیل کیوں کرتے ہیں ادھر لے جائے نا جہاں پر اس حفظ کے پیچھے نماز پھڑھ لوں اس مولوی کے پیچھے نماز پھڑھ لوں اور اب وہ مولوی جو نہیں ہے چلا آپ کیمرہ جو آ چکے سی سی ٹی وی فوٹیج جو آ چکے آپ کہاں سے وہ پیر آئیں گے اپنے بچوں کو اگر صحیح جواب دینا ہے اگر آپ کے بچے نہ بھٹکیں آپ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسے باتیں نہ کریں اور آپ سے زید نہ کریں کہ مجھے ایک دن میں حافظ ناظر اوالہ بنا دو پھر آپ اس طرح کی مولوگوں کا بائیکارڈ کریں اور اپنے بچوں کو حقیقت کی طرف لے کریں ویڈیو پسند دیں تو اس کو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہوئے تو اس کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ جائیں اللہ حافظ